درم بلکم اکم مجھوٹیوب چینل زائر ڈاٹ آئی ٹی آج سے ہم اطالبی زبان کے حوالے سے مکمل لیسن شروع کرنے لگے ہیں جو میں کوئی کروں گا بہت ہی آسان رکے کے ساتھ آپ کے شیئر کروں تاکہ آپ کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے اور بہت ہی کامر سے میں انشاءاللہ ہم ہمارا بہت ہی سمجھیں کہ کنسیپ کلیئر ہو جائے گا اطالبی زبان کے حوالے سے تو تو چلیے شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا جاتا ہوں کہ میں خود ایک شاگرد دو سٹوڈینٹ ہوں میں خود ابھی لینگویج سیکھ رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ انہوں نے آپ سب کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا جائے کیونکہ اٹلی میں آپ کو بتایا کہ اٹلی یہاں دنیا کوئی بھی ملک ہو جہاں پر ہم نینے جاتے ہیں تو زبان کا مسئلہ ہمیں بہت زیادہ آتا ہے تو اس لیے یہ جو کورس ابھی میں شروع کر رہے لگا ہوں یہ سکول کے علاوہ بھی اگر آپ سکول میں بھی لیسن لیتے ہیں تو آپ کو پڑا چل جائے کہ وہاں پر بھی آپ کے لیے یہ ہیلپ پول ہوگا اور روز مرا کے بول چال میں بھی آپ کے لیے یہ بہت ہی ہیلپ پول ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی پیاری عدیث ہے کہ علم کی طلب ہر مسلمان مارد عورت پر فرض ہے یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو دنگی میں چاہے آپ کی جو بھی ہے جو آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ان کی عدیث ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شروع کرتے ہیں آج کا پہلا لیسن جس میں ہم جانیں گے زبان کے حوالے سے بیسک چیزیں جیسا کہ دنیا کی کوئی زبان ہو اس کو سیکھنے کے کچھ بنیاد بھی قوید وضابط ہوتے ہیں اسی طرح اکٹالین سیکھنے کے بھی کچھ بنیاد بھی قوید وضابط ہیں اگر ہم انہیں اپنے ذہن میں رکھیں گے تو دنیا کی کوئی بھی زبان ہو چاہے انگریزی ہو اردو ہو اٹالین ہو ہم اس پر بہت ہی کام عرصے میں اور اچھے طریقے سے ابور حاصل کر لیں گے تو اس کے حوالے سے اطالی زبان کے حوالے سے چار چیزیں بہت ہی اہم ہیں یعنی الفابیٹس حروب دوسری چیز ہے ادائیگی تیسری چیز ہے گرائمر چوتھی چیز ہے ذخیرہ الفاظ تو الفابیٹس کے بارے میں پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ یہ ہوتے کیا ہیں حروفت حجی یعنی الفابیٹس کسی بزبان میں ریڈ کی اڈی کی حصیت رکھتے ہیں دنیا کی کوئی بھی زبان ہو اس کی شناخت کی پہلی بنیاد حروفت حجی ہوتے ہیں اس لئے ان کی شناخت اور پیچان کی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے دوسری چیز ہے ادائیگی یعنی پرونسییشن یعنی کون سا لاغذ کس طریقے سے ڈا ہوگا اور کون سی آواز دے گا جیسے کہ اتالی ضبان میں ہے کہ ا ا انگلیش کا لاغذ انگریزی کا لیکن اتالی ضبان میں یہ آواز دے گا آ کی ٹھیک ہے اس طرح بی بی آواز دے گا بی کی یعنی تھوڑا دباہ کے ہمیں پڑھنا پڑے گا بی اور سی آواز دیتا ہے چی کی یعنی انگلیش میں جو سی ہے وہ اٹالیان میں آواز دے گا چی کی اسی طرح جب چی اور آ یعنی سی اور اے ایک ساتھ آئیں گے تو یہ کان کی آواز دیں گے اسی طرح چی اور اے یعنی سی اور اے کو چے پڑھتے ہیں جب یہ گھٹے آئیں گے اور ایس چی اور اے یعنی ایس سی اور ای جب ایک ساتھ آئیں گے تو یہ شین کے آواز دیتے ہیں کسی کے آواز دیتے ہیں یہ شین کے آواز دیتے ہیں ایک بار میں دوبارہ اس کی تعریف آپ کو پر دیتا ہوں کہ ادائیگی الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہیں یا ادائیگی الفاظ سے مراد الفاظ کی آواز اور اسے بولنے کا طریقہ یعنی کون سا حرف کون سی آواز دیتا ہے اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے گرامر یا گرائمر الفاظ اور فکروں کی منظم بامانی ادائیگی اور باراب گفتگو نایت ضروری ہے اگر گرائمر کے بنیادی حصول اور ضعابت سمجھ لیے جائیں تو بہت مختار عرصے میں کسی بھی زبان کو روانی اور اعتماد کے ساتھ بولا جا سکتا ہے اس کورس میں گرائمر کو آسان تفیقے سے سمجھایا جائے گا چوتھا پوائنٹ ہے زہیرہ الفاظ یعنی زہیرہ الفاظ سے مراد روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والے مختلف الفاظ ہیں آسان لفظوں میں اگر ہم کہیں کہ جو الفاظ ہم عام روٹی میں بولتے ہیں وہ ہیں اس کورس میں ان الفاظ کا اردو ترجمہ کے ساتھ ذکر کیا جائے تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں پہلا ٹاپک جو ہے اطالو یہ روپے ترجی اور تلفظ یعنی الفاظ بیتی ایتالیانی ایلا پرونونچا وہ کون سے ہیں وہ ہیں آ یعنی اے پھر ہے بی یعنی بی پھر ہے سی اسے ہم ایتالیز میں کہیں گے چی آپ کی آسانی کے لئے یہ ساتھ میں نے اردو میں بھی لکھ دیا تا کہ آپ کو سمجھ آس کسی طریقے سے پھر کے لفظ ہے ڈی ایٹالیان میں ہم اسے کہیں گے دی پھر گیا جاتا ہے اے دیکھیں یہ کہ انگلش میں یہ لفظ ہے ای لیکن ایٹالیان میں ہم اسے کہیں گے اے اسی طرح کچھ اور بھی الفاظ ہیں جو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے تو جب ہم نئے نئے اس بان سیکھر ہوتے ہیں تو ان میں اکثر مکسچر کر جاتے ہیں تو اس لئے ان کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے اس کے بعد آگیا جاتا ہے ایف یعنی ایف پھر جی یہ سیم یہ اس کے بعد آجاتا ہے ای یعنی آئی یہ بھی دیکھیں یہ چینج انگلیش میں آئی لیکن ایٹالین میں ہم اسے کہیں گے ای پھر آگے لفظ آجاتا ہے آکا یعنی ایچ یہ دیکھیں یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے یہ ہے آکا اردو میں جیسے آکا کہتے ہیں اسی ذرا ایٹالین میں ایچ کو آکا کہیں گے اردو میں ہم ماسٹر کو کہتے ہیں آکا یا میرے آکا اکثر بچہ ایل رامو میں اپنے سنا ہوگا پھر اس کے بعد آجاتا ہے ل یعنی ل تیرے ایم یعنی ایم تیرے این یعنی این یہ دیکھیں ل ایم اور این یہ ان کا سیم ہی ہیں ان کی آواز اور پھر آگیا جاتا ہے او یہ بھی سیم ہی انگلیش والا پھر پی یہ بھی سیم انگلیش کے ساتھ ملتا جلتا پھر آگیا آجاتا ہے کیو اور اسے ہم ایٹالین میں کہیں گے کو کیا کہیں گے کو پھر ایر یعنی آر ایٹالین میں ہم اسے کہیں گے ایر ٹھیک ہے یا دیکھ اردو میں بھی میں نے ساتھ لکھا ہو اسی لیے کہ آپ کو سانی سے سمجھ آسکتے پھر آگیا آجاتا ہے ایس سے کیا آجاتا ہے ایس سے یعنی ایس پھر ہے ٹی اور ایٹالین میں ہم اسے کہیں گے ٹی ٹی کو آجاتا ہے وی یعنی کہ وہ پھر آجاتا ہے لفظ زی یعنی زی تا زی کو کہیں گے ایٹالین میں زی تا تو یہاں تا کیا تھے الفہ بی تی 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 لیانی ای ل پر نون چا یعنی عطال یہ روح تھا جی اور تلف لفظ اب ان کے بعد کچھ لفظ آئیں گے جو کہ الفہ بی تی تی لیانی کا حصہ نہیں ہے وہ ہیں مدرجہ زی اطال وی روح ترجی میں کچھ روح ترجی ایسے ہیں جن کا تلف نہیں پایا جاتا تو وہ کون سے ہیں وہ ہیں ج کے ڈی و ایکس اور وائے یہ الفاظ اطال وی روح ترجی میں نہیں پایا جاتے لیکن انہیں ایک ایک کٹیگری میں شامل کیا گیا جس میں انہیں کچھ نام دیئے گئے ہیں جیسے باقی کے تعلی الفہ بیتی تلیانی کو نام دیئے گئے ہیں جیسے آ بی چی ایف اکا اسی طرح ان لفظوں کو بھی نام دیئے گئے ہیں جو کہ ہم نیکس ویڈیو میں یا نیکس پارٹ میں جانیں گے اور انہیں کیا کہتے ہیں یہ بھی ہم جانیں گے کیونکہ یہ اطالوی زبان کا حسانی یہ ہیں غیر ملکی لفظ ٹھیک ہے میں نے آپ کو انٹ دے دیا لیکن آپ نے کامن سیکشن میں مجھے بتان ہے کہ ان لفظوں کو اطالوی زبان میں کیا کہتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے تو میں نیکس ویڈیو میں بتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے ان کے بعد آگے والا جو ٹاپک ہے وہ ہے لفظوں کی آواز کے بارے میں یعنی جب لفظ ایس اور زیتہ سے شروع ہو گا یعنی ایس سے اور زیتہ سے شروع ہو گا تو وہ اسی طرح رہے گا جیسے زیو کو زیو ہی پڑھیں گے اور ستادیو کو ستادیو ہی پڑھیں لیکن جب ایس اور زیتہ لفظ کے درمیان میں آ جائیں گے تو ایس کی آواز زیتہ میں تبدیل ہو جائے گی اور زیتہ کی آواز ایس میں تبدیل ہو جائے گی یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اگر کوئی لفظ ایس یا زیتہ سے شروع ہو گا تو ان کی آواز چینج نہیں ہو گی وہ ویسی رہے گی لیکن اگر یہ لفظ کے درمیان میں آگئے ہیں تو ان کی آواز یں دوسرے میں تبدیل ہو جائیں گی یعنی ایس زیتہ کے آواز دے گا اور زیتہ ایس کے آواز دے گا جیسا کے لفظ ہے میزورا اٹالین میں تو اسے ہم پڑھیں گے میزورا ٹھیک ہے ویسے تو اگر دیکھیں اس کے درمیان ایس ہے تو یہ ہو سکتا ہو مییورا یا میسورا لیکن اٹالین میں ہم اسے پڑھیں گے میزورا اسے ذرا زیتہ اکثر ایک ساتھ تی اور ایس کی آواز بھی نکالتا ہے یعنی زی اکثر ایک ساتھ تے اور سین کی آواز بھی نکالتا ہے یہ ایسے ہے لاز نی گو سی اٹھیک ہے اگر ایسے آپ دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے نی گو سی اٹھیک ہے لیکن جیسے کہ اس نے بتا یا ہے زی اکثر تے اور سین کی آواز نکالتا ہے تو اس لیے اسے ہم پڑھیں گے نی گو سی او سی او یہ دیکھا کسی او اس میں تے اور سین دونوں کی آواز آئی ہے تو یہ لفظ ہے نی گو سی ای ای اپ آپ کا یہ بھی کلیر ہو گیا ہوگا اگر کہیں بھی آپ کو مشکل پیش آئے تو آپ مجھے کامن کر پوچھ سکتے ہیں اور اگر یہ میں نے جو لاز لکھے ہوئے تو اس میں سپیلنگ کی گڑھ بڑھ ہو گئی ہو میں خیر کوش تو پوری کرتا ہوں ویڈیو کو ایڈٹ کرتا ہے وقت چیک کروں لیکن اگر پھر بھی کمی بیشی ہو تو آپ کامن سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو آجاتا جب ایک ساتھ دو دفعہ زیتہ اور ایسے آئیں گے تو ان کی آوازیں ایک دوسرے میں تبدیل نہیں ہوں گے اب یہ دیکھیں کہ پہلے جب سنگل تھے جب ایک ایک لازم کا آیا کسی لازم کے درمیان میں تو ان کی آواز دوسرے میں تبدیل ہو گئی ہیں لیکن اب جب یہ ڈبل آواز ان کی آئیں گے لازم کے درمیان میں تو ان کی آواز یں دوسرے میں تبدیل نہیں ہوں گے بلکہ اصل رہیں گے یعنی جو زیت کے آواز ہے زے اور ایس کی آواز ہے سین کی تو ویسی رہے گی جیسے پیزا کو پیزا ہی اور پوسو کو پوسو ہی پڑھا جائے گا تو یہ بھی آپ کا کنسیپٹ مجھان میں کلیر ہو گیا ہو گیا تو پھر بھی اگر کوئی کم بیشی رہ جائے کسی چیز میں بھی تو آپ مجھے کامنج میں بتا سکتے ہیں اور اگر میں کسی جگہ پہ کوئی غلطی کر رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہے تو وہ بھی مجھ گا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو الفاظ ابھی ہم نے اٹالین کے پڑھے ہیں ابھی ہم ان کے مینی بھی جان لیتے ہیں خیر بعد میں ہم الفاظ مینی پڑھیں گے لیکن ابھی جو الفاظ ہم نے استعمال کہیں تو ان کے مینی ہم جان لیتے ہیں زی زی کہتے ہیں چچا تایا ماما اور خالو گیرہ اور انگلیش میں جیسے کہ انکل تو اٹالین میں بھی صرف ایک لفظ ہے زی پھر آجاتا ہے ستادیو ستادیو کہتے ہیں کھیل کے میدان کو یعنی گراؤن پلے گراؤن کو سٹیڈیوم کو پھر آجاتا ہے میزورا میزورا کہتے ہیں ماپنے کو پیمائش کرنے کو تو پھر لفظ ہے نیگوٹسی کو نیگوٹسی کہتے ہیں دکان کو اور اس کے بعد آجاتا ہے پیزا پیزا آجاتا پیزا آجاتا لفظ ہے پوسو پوسو کین آئی انگلیز ہم سے کہتے ہیں کین آئی اور اردو میں کہیں کہیں کہ کیا میں کر سکتا ہوں کہیں کوئی بھی کام کرنے پوسو پوسو کا جو مطلب ہے وہ ہے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو امیر ہے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی اور اگر کسی جگہ پہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ مجھے در گزر کیجئے کیونکہ میں بھی ایک ضرور یاد رکھے گا چینل کو سبسکر کیجئے گا ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا تاکہ میری بھی اس لفظ آئی ہو اور اسے دوستان کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ سب لوگ سیکھ سکھ اٹال یا تھی گیا تو اپنا اور پیاروں کا بہت خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ وانگ یاد رکھیں گا بائی